آپ کی اس مسجد کے اندر انشاءاللہ العزیز گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی محفل کا اعتمام ہوگا مختصر نادخانی ہوگی انفرادی طور پر نوافل ادا کیے جائیں گے آپ آئیں اور مسجد کے اندر نوافل ادا کریں چاہیں تو صلاة و تسبیح پڑھیں چاہیں تو درود پاک پڑھیں کلمہ طیبہ کا ورد کریں پونے بارہ وجہ سے لے کر سوہ بارہ وجہ تک مسجد کے اندر بیٹھیں آپ گزشتہ سال گزر رہا ہوگا نیا سال آ رہا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں پچھلا سال گزار رہے ہیں نیا سال کا استقبال کریں تاکہ اس کی برکتیں پورے سال ہمیں مل سکیں اور کتنی اچھی بات ہے اگر ایسا ہو جائے کہ دوہزار چوبیس کی سب سے پہلی صبح تحجد پڑی جائے جو انسان شادیاں چل رہی ہیں شادی کی تقریبات میں رات کو آج آج پہ تین بج جاتے ہیں جو انسان شادی کی تقریب میں بیٹھنے کے لیے تین بجا سکتا ہے وہ پنگرہ منٹ تین بجے اٹھ بھی دو سکتا ہے تحجد کی نماز پڑی جائے فجر کی نماز باجماعت پڑی جائے پھر پہلی صبح سورہ آسین شریف پڑی جائے کسی مزار شریف پر حاضری دی جائے نئے سال میں برکتوں کے لیے دعائیں کی جائیں درود پاک پڑھا جائے اپنا اپنے خود سے اپنے اوپر لازم کر دیں کہ اللہ نیا سال شروع ہوا ہے ہر روز کم از کم پانچ سو مرتبہ تو تیرے حبیب کی بارگاہ میں درود پاک پڑھوں گا یہ نیتیں نہیں کی جا سکتی ضروری ہے کہ سائلینسر نکال گئی بھار نکلا جائے ضروری ہے کہ دوستوں کے ساتھ مل باٹ کے پھر بم پھاڑے جائیں اور پٹا کے پھاڑے جائیں مسجدوں میں نمازیں ہو رہی ہوتی ہیں نوافل ادا کیے جا رہے ہوتے ہیں اور بھار لڑکے گانے گا رہے ہوتے ہیں اللہ پاک ہماری قوم کی اصلاح فرمائے ایک وقت ہوتا تھا جب رات کو بارہ بچتے تھے مائیں کہا کرتی تھیں بیٹا کھڑکی بند کر دو چھت پر مت جانا کہیں کوئی فائرنگ کرتے ہوئے کسی کی گولی نہ لگ جائے کہ وہ لڑ بازی ہوگی تو علماء کرام نے متفقہ طور پر یہ اعلان کیا یہ مشاورت کے ساتھ کہ کیوں نہ اس چیز کو اس چیز میں تبدیل کر دیا جائے کہ ماں یہ کہیں بیٹا بارہ بچ چکے کھڑکیاں کھولو مسجدوں سے صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازیں آنے والی ہیں درود و سلام کی آوازیں آنے والی ہیں کھڑکیاں کھول دو دروازے کھول دو مسلح بچھا دو اور ماں اپنے بچوں کو بیویاں اپنے شوروں کو مسجدوں کی طرف روانہ کریں جاؤ اکتیس دسمبر ہے نیا سال شروع ہونے والا امام صاحب نے مسجد میں خاص دعا کا اعتمام کیا ہے نوافل کا اعتمام کیا ہے مسجد میں جا کے نئے سال کا آغاز کرو اس مقصد کے تحت یہ تمام معاملات رکھے گئے انشاءاللہ آپ کی اس مسجد کے اندر بھی نیو ویئر نائٹ کے موضوع پر عبادات کا اعتمام کیا جائے گا اس کے علاوہ بھی بہت ساری مساجد کے اندر غوثیہ مسجد مکرانی مسجد رسولی مسجد منارہ مسجد آپ کی یہ برکاتی مسجد قادری مسجد میمن مسجد اور دیگر جو شہر کے مساجد ہیں مارواری مسجد ان تمام مسجد کے اندر انشاءاللہ العزیز رات کو نوافل بھی پڑھے جائیں گے اجتماعی دعا بھی کی جائے گی امن و سلامتی کے لئے سارے معاملات ہوں گے